اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلک سیادت و ناظرین ہم بتائیں گے آپ کو کمپنی کے بارے میں کہ کمپنی کی کیا بات ہے اور کیوں یہ سترہ سو پچاس لیتے ہیں دو دار یا تین دار مختلف جو کمپنی کے اکاؤنٹ کا سنبھالتے ہیں جو کیوں مانگ رہے ہیں وہ تو آپ حیر میں بتا چکوں آپ کو آج میں آپ کو کمپنی کے جو پہلے پیسے لیے جاتے ہیں وہ بتاتا ہوں اور جو کمپنی کے بعد میں ہر جاتے لیتے ہیں وہ لیے جاتے بتاتا ہوں آپ کو کئی بندیس کا بڑا غلط مطلب لے لیتے ہیں کہ ہمارا یہ وقیل ہے یہ سارے کام ہمارے کرے گا جیسا کہ ہم آدھی رات کو کال آئی پیسے دنوں میں کہ میرا گھر میں جھگڑا ہو گیا ایک بندے کے ساتھ تو آپ کو ہوئی طور پر یہاں پر پہنچیں ہل ہم نے اس کی رات کو ہیلپ تو کر دی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو آپ ہم میں پیسے دیتے ہیں کمپنی کے اکاؤنٹس مبالنے کے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے سارے جو کانونی معاملات ہیں وہ ہم لے تین کرنے یہ پانچ سو لیرے میں تو جب آپ اسے کمپن سارے ہیں کیونکہ گرمنٹ سلکاری فیسے جو ہیں وہ کافی بڑھ چکی ہیں تو میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ وہ تو ہم آپ کی دیتے ہیں جو پیسے آپ سے لیتے ہیں اس کے سب سے پہلے آپ کی ٹرانسلیشن کو آتے ہیں پاسپورٹس کے آپ کے ڈاکومنٹس کی آپ کی ڈگریز جو بھی ہیں اس کے بعد ہم آپ کی جو فیس پہ کرتے ہیں چیمبر آف کامرس پہ کرتے ہیں پھر آپ کی نوٹر کے اگدارے میں فیس پہ کرتے ہیں پھر آپ کی بیرگی دائرے میں جو آپ کی فیسے چھوٹی بٹی پہ کرکے تو آپ کا کمپلیٹی لائسنس اور سارے کمپنی کی ڈاکومنٹس تیار کرکے آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں اس کے بعد ہم پانچو لیٹ کا کسی کا منتھ نہیں لیتے ہیں جو پانچو یا چھے سا ہو یا ابھی جنری میں کریں گے کہ دادا وہ اسی سکر کرتے ہیں لیتے ہیں پیسے کہ آپ نے جو ڈاکومنٹس چیز خریدنی ہے وہ ڈاکومنٹس ہمیں لانکے دینے ہیں اور جو بیچنی ہے وہ ڈاکومنٹس ہمیں لانکے دینے ہیں یہ ہماری ایک لیتا سربس ہے کچھ کے دینے میں تو بیس پچیس تیس کمپنیوں کے جو ڈاکومنٹس ہے وہ لے آتا ہے یہ ہماری ایک سہولت ہے ورنہ آپ ہمیں دینے کے پاس آباندہ ہیں یہ ڈاکومنٹس آپ نے جو سیل پرچیز کے جو رسیدے ہیں یا جو جو بھی ہے وہ ہمیں آپ نے پروائیڈ کرنا بل اس کے اس کے بعد آجتا ہے کہ جو یر لی ایک پیسے ہوتی ہے دبائی میں جیسے رینیوال ہوتی ہے یہاں رینیوال نہیں ہے لیکن جو جو آپ نے پورا سال کام کیا ہے چاہے ایک مہینہ کام کیا ہے چا تو ہم نے اس کی گورنمنٹ کو ایک ریپورٹ تیار کر کے دینی ہوتی ہے کہ یہ گورنمنٹ نے ایک کام کیا ہے تو گورنمنٹ اس کو پانچ سال ہم نے سنبھال کر رکھنا ہے کیونکہ آپ کمپنی ہمارے پاس ہے اکاؤنٹس کی ذمہ داری ہماری ہے تو ہم نے وہ ڈاکومنٹس پانچ سال سنبھال کر رکھنا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں کہ اپنے اپنے بیپرز میں بنا کے تو اس کی نوٹرائز کرواتے ہیں سٹیم کرواتے ہیں گورنمنٹ کا یہ قانون ہے کہ آپ سٹیم کروائیں تاکہ اس میں کوئی رد تو بطل نہ کر سکے کہ آپ نے کام کام کیا ضرورت پڑھنے پر ہم گورنمنٹ کو پیش کر سکے کس جگہ پر تو یہ ہماری معلومات تھی ساری جو پیسے کمپنی بنانے کے اور ہم محمدلی چارجز اور کس چیز کے لیتے ہیں اس میں آپ کا کسٹمر کا مال کلیرنس کرنے کی ہماری ذمہ دری نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آپ کے کچھ کام کرتے ہیں چلے آپ کا کچھ کام ہو جائے ہماری ہیلپ سے ہو جائے تو پھر ہم بھی چھوٹے بڑے کام کرتے ہمارا اس کا قدیゲرنس پر یہ نہیں ہے کہ ہم پانچ سو میں آپ کے سارے کام کریں گے آپ کا مالعادledge سی پوٹ پر اس کے لیے کسٹمر کلیر لیٹس ایجنٹ ہوتا ہے وہ آپ کا مالکلیر کرتا ہے اگر آپ کو کوئی عدالت میں کوئی مدد میں لینی چاہیے وہ آپ کا عدالتی وکیل ایک ہوتا ہے وہ آپ کا عدالت میں وکیل ہوتا ہے وہاں آپ کا عدالہ جائے گا وہ ہماری پاس کمری کے پاس ہے اس کے علیہ دس چارجز ہوتے ہیں یا کوئی بھی کمری ہے اس کے پاس وہ علیہ دس ہوتا ہیں ہے آپ کو پولیس ٹیشن میں کوئی کام ہے ٹرانسلیٹر ہے وہ ٹرانسلیٹر ایک الہدہ شبہ ہے وہ ٹرانسلیٹر آپ سے آپ سے جو منت لی یا ایک گھنڈے کے پیسے یا دو گھنڈے کے پیسے یا پورے دن کے پیسے لے گا وہ اس میں الہدہ ایک پرانسس ہے ہر چیز کے الہدہ شبہ جات ہے ہر بندے کے الہدہ چارجز ہے جیسے کہ آپ نے اپنے نام کو چیز کروانی ہے تو آپ کو ترکش نہیں آتی آپ کو چاہیے ٹرانسلیٹر ہے تو وہ ٹرانسلیٹر آپ سے ایک چیز کے جو پانچ سو لیلر یا ہزار لیلر لیتا ہے تو اس کے بعد جو آپ جو ہے وہ کافی چیزیں جو ایسی ہیں جو ہر چیز کے مختلف جو ہے ریٹس ہوتے ہیں اور مختلف وہ کام کرتے ہیں ایک اکاؤنٹس والے کو پانچ سو دے کے آپ کے سارے کام وہ نہیں کر سکتا میں اس کو اچھے دیکھیں بتا رہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی یہ بات نہ رہے کہ ہمیں پہلے تو انہوں نے پیسے لینے آپ ہمیں یہ لارے لگا رہے ہیں یہ ہمارا کام نہیں کر رہے تو اس وجہ سے آپ کو یہ ساری بات بتا رہے ہیں کہ پانچ سو دے میں آپ کا کام ہے ہمارا کام ہے یا ہمارے جو بھی کمپنیٹ ترکش ہیں انگلیش ہیں پاکستانی یا ان کا کام ہے کہ آپ کا اکاؤنٹس منٹین رکھنا اور اس میں قطع طور پر یہ شامل نہیں ہے کہ آپ کے جو سارے کام ہیں کانونی وہ ہم نے کرنے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ باتیں ہم نے ساری آپ کو پر کام کر سکتے ہیں یہاں ہمارے نمبر بھی آفیس کیا ہے ہمارے آفیس میں بارہ سے تیرہ نمبر چلتے ہیں وہ سبی سے آپ معلومات لے سکتے ہیں اس کو سمجھنا ہے تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں یا ان کو کہیں کہ مجھ سے بات کروا دیں تو آج ہماری کمپنی میں یہی شارٹ معلومات تھی آپ کوشش کیا کریں جب تک کمپنی بنایا پر پوری معلومات لے لیا کریں اس کا نقصان کیا ہے اور فائدہ کیا ہے اور منتلی چارجز کیا ہے اور ہیر لی چارجز کیا ہے تا کہ آپ کو جب آپ کی کمپنی پیسہ نہیں کمائے گی تو آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو کہ ہم اس کے پیسے فضول میں کیوں دے رہے ہیں اس لیے کہ جب بندے کو یہ کمپنی ہم آج کل تیس تیزمبر ہے تو آج ہم نے کئی پیسے آخری ڈیٹ ہے مانگنے مانگ رہے ہیں پیسے تو آپ میں یہ میری ویڈیو پیچھے جا کے دیکھیں تو آپ کو ساری معلومات بڑی طور پر مل جائے گی تاکہ آپ کو کوئی پرشانی نہ بنیں تو مباشر بھی مجھے بلا بلا رہا رہا ہے تھا کہ اس کے ہاتھ بھی ویڈیو بنا بنا کے تو میں بتا رہا ہوں کہ آپ پہلے کمپنی بناتے ہیں وقت اپنی ساری معلومات لیں ہم آپ کے لیے ساری معلومات جو آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ آپ جو کوئیسٹن کریں گے آپ کو بتائیں گے اور میرے جو کمپنی ہے وہ میری ویڈیو دیکھیں کام از کام آپ کو کافی ساری معلومات وہاں سے مل جائیں گی کہ آپ کو کسی وہ جو ہے نا دکھا گیا جو چیز دکھا گیا کمپنی نہیں منانا چاہتے نہ ہی آپ کو اس لئے کمپنی منا لیں آپ کو پسا لیں بعد میں دیکھیں کیا ہوگا اس ساری معلومات اگر آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے پھر بھی آپ کو پچیس پرسنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو پی کرنا پڑے گا کہ آپ نے جو منافع کمائے اصل رقم میں سے آپ کو اپنی اٹھارہ پرسنٹ کا سیلز ٹیکس ہے پچیسی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کا جو ہے اپنے منافع کمائے اس سے آپ نے گورنمنٹ کو دینا ہے ایسے کامی ساری معاملہ جیسے ابھی آج ہی حالی میں ایک کمپنی ہے ہمارے پاس بنی انہوں نے کمپنی سے کونٹیکٹ کیا ہوا تھا کونٹیک بیس پر ان کو جو ہے وہ بیلز دیئے اور بیلز ہر لیے اور انہوں نے ایک پروپٹی بیچی اپنے نام پر ان کو پچیس پرسنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو پی کرنا پڑا انہوں نے پوچھا یہ کچھ چیز کا ہے تو میں نے کہا جو آج کمپنی سے آپ نے ڈیل کی ہے وہ آپ سے بڑی کمپنی ہے اس لیے اس کمپنی نے آپ کو بیلز دیئے کیونکہ انہوں نے بھی گورنمنٹ کو ٹیکس دینے ہیں وہ اپنے ٹیکس سے بچے ہیں انہوں نے اگر اس بیلڈنگ یا اس کار کو بیچینے میں ایک لاکھ سیزار ڈالر لگایا ہے تو آپ کو اس نے دو لاکھ ڈالر کا دیا ہے تو بیس ڈالر کا پروفٹ ہوا بیس ڈالر میں سے پچیس پرسنٹ دینا ہے آپ نے بیچتے باکہ چھ بیس ڈالر کمائے آگر تو چھ بیس میں سے آپ نے پچیس پرسنٹ دینا ہے اس میں آپ نے KDB بھی ہوتا ہے وہ بھی کسٹمر پر پڑھتا ہے وہ آپ اپنے اسے plus KDB کا بیل کاٹ ہے اور بیل کاٹھنے پر جو ہے وہ آپ نے اچھارے پیسے گھرمڈا کی جائے ترکی میں ٹیکس نہ یورپ جیترے زیادہ بھی نہیں ہے اور اپنے ایشی کندری جیترے کام بھی نہیں ہے جانے میں نے تب کے ٹیکس ہے اگر بنا صرف تھوڑا سمجھ لے تو بندے کو آگے جا کے یہ پر جانے نہیں ہوگی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے تو آج میں بھی کافی لمبی ویڈیو ہو چکی ہے تو مزید کو معلومات ہو آپ کمنٹس کریں کوئیسنگ کریں اور کار کریں خوش رہیں اپنی دعا میں آگیا جی اللہ حافظ